اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء بالمرسلین حبیبِ الٰہِ الٰالمین ابل قاسمِ محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم وعلا آلہِ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارازین قول اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اسحابا الكہف برقیم کانو من آیاتنا عجبا درود بھی دیکھا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجهم فوردی ہر عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں کائنات کی بہترین نعمتوں سے سر پراز کیا تمام مخلوقات کے اندر خدا و عمد مطال نے انسان کو فکر اور شعور سے نوازہ ہے ارادے اختیار سے نوازہ ہے اور اس فکر اور ارادے کے ذریعے سے خدا و عمد مطال نے ہمیں ایک راستے کو تیہ کرنے کی دعوت دی وہ چاہتا ہے ہم ڈیولپ کریں اپنے آپ کو اس نے ہمیں ایک سیڈ کی طرح پیدا کیا ہے جیسے ایک سیڈ ہوتا ہے اور اگر یہ اچھا انوائرمنٹ کے اندر رہے تو یہ بہت بڑا گھن اپ ٹری ہوگا اس کے اندر فروٹ سونگے اور اس کا شیڈ ہوگا اسی طرح انسان کو خدا و عمد مطال چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں ایک انوائرمنٹ ہمیں دیا ہے اس نے تمام طرح ریسورسز ہمیں دی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈیولپ کریں اب اگر انسان ڈیولپ کرتا ہے اپنے آپ کو تو اس ڈیولپمنٹ کے ریزلٹ میں وہ خدا سے نزدیک آتا ہے اس کو کہتے ہیں قربتن الاللہ یہ جو میں اور آپ عبادتوں کے اندر بار بار کہتے ہیں قربتن الاللہ یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے کہ بھئی آپ نے یہ کہنا ہے صرف ریچول نہیں ہے ایک ریالیٹی ہے انفرشنیٹلی ہم لوگ جو اس کو بار بار کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں اس ریالیٹی کو پرسو نہیں کرتے تو مثلا کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی قربتن الاللہ روزہ رکھا قربتن الاللہ اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ میں قریب ہوا یا میں قریب نہیں ہوا کیوں ہم نے اس کو اس کو فالو نہیں کیا ہے تو مثال کی طور پر فرض کرنے اگر آپ صبح کو بزنس کھولتے ہیں تو آپ اپنے بزنس کے موقع پر یا اپنی جوب کے اوپر جا کر یہ نیت نہیں کرتے کہ میں آج آیا ہوں انکم جنریٹ کرنے کے لیے یہ آپ نہیں کہتے کہ دکان کھولتا ہوں مثلا یا بزنس شروع کرتا ہوں کہ میں انکم اپنی ارن کروں اپنی لیے کچھ یہ نہیں کہتے آپ کہتے نہیں ہیں لیکن you follow it objective یہی ہے آپ کا end of the day اگر آپ کو احساس ہو کہ میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں اور آپ اس کے اوپر چیک کرتے ہیں accountants بٹھاتے ہیں consultants کو رکھتے ہیں کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی earning نہ ہو رہی ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دنیا کے لیے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں اپنے objective کو لینے کے لیے جس کو زبان سے کہتے نہیں ہیں لیکن actually ہر وقت اسی کو follow کرتے ہیں تو دین کے اندر جس objective کو زبان سے کہتے ہیں کہ یہ objective ہے اس کو follow کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کو پوچھتے کیوں نہیں اپنے آپ سے تو ممکن ہے مجھے کوئی جواب میں کہا کہ مرانا جو material objectives ہوتے ہیں ان کو ہم quantity کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ quantitative ہوتے ہیں two plus two four four plus four eight آپ اس کو judge کر سکتے ہیں لیکن یہ جو قربتان الاللہ ہے یہ quantitative نہیں ہے اس میں quality ہے اور quality کو ہم judge نہیں کر سکتے بات صحیح ہے بالکل کہ قربتان الاللہ یہ کوئی quantity نہیں ہے لیکن کچھ substantial ہے یا نہیں ہے اگر کوئی چیز substantial ہے تو اس کا کوئی impact ہوگا اس کا کوئی result ہوگا اس کے کوئی achievement ہوں گی unfortunately ہم اس کو follow نہیں کر پاتے تو میں اس کو اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ دہرانے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے بھی کہوں گا وجہ کہ بھئی جب بھی آپ کوئی عبادت انجام دے رہے ہیں قربتان الاللہ follow it کہ بھئی یہ قربت نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی قربت نصیب ہوگی تو کیا ہوگا قربت کا مطلب ہے آپ اللہ کی qualities آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی خدا رحمان ہے آپ بھی رحم کریں گے خدا علیم ہے آپ کا علم بھی بڑھے گا خدا انہمتعل عادل ہے آپ بھی justice کریں گے خدا انہمتعل رعوف ہے کریم ہے آپ بھی ایسی ہوں گے یہ قرب کا result یہ ہوگا کہ جو اللہ کی attributes ہیں وہ میرے اور آپ کے اندر reflect ہونا شروع ہو جائیں گی تو میں سوچتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر ایک center کے اندر فرض کرتے ہیں 3000, 4000, 5000 ممبرز ہیں اور ان 5000 ممبرز میں only 10%, 20% اس کو achieve کر گئے کیا achieve کر گئے 20% کہ اللہ کی attributes ان کے اندر reflect ہونا شروع ہو گئیں وہ center تو paradise بن جائے گا جنت ہو جائے گا وہ center 20% بھی اگر یہ کام کر گئے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اس کی دعوت دوں گا کہ اس کو پر غور کریں کہ ہمیں اس objective کو کیسے achieve کرنا ہے اور در حقیقت اسی objective کو دیکھتے ہوئے یہ سارا نظام ہدایت بنا ہوا ہے سید الشہدہ کی شہادت بھی انسانوں کو اسی طرف لے جانے کیلئے اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد مآل محمد و عجل فرجہ یہ جو میں نے شروع میں آرائز آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ بھئی انسان کو خدا عنہ متعلق میں اس راستے کی طرف رکھا ہے اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اوپر کام کرنا اور آسان ہو جائے گا ہمارا ٹاپک کیا ہے آج اس سلسلے کی یہاں چوتھی مجلس ہے اور ٹاپک جو آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا وہ آزمائش اور آسائش سیرت اہل بیت اتھار علیہ السلام کی روشنی میں ایک بار پھر گرود بھنے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہ کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض ہوا کہ یہ جو آزمائش ہے یہ خدا عنہ مطال نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ضروری ہونی ہے اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے قرآن کریم کے اندر کہ کسی کا ٹیسٹ نہیں ہوگا کوئی اگزیم نہیں ہوگا کوئی سختی نہیں ہوگی نہیں ہے قرآن کریم میں اس کا کوئی آپشن نہیں ہے انسان کے لئے تو یہاں سے ایک کوسٹن ریز ہوتا ہے بہت فنڈیمنٹل کوسٹن وہ یہ کہ یہ کیوں ہے ایسا کیوں خدا عنہ مطال نے انتہان رکھا ہے اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی یہ جو میٹیریل والد ہے یہ میٹیریل والد لیمیٹیڈ ہے اس کی ریسورسز لیمیٹیڈ ہیں اور ان ریسورسز لیمیٹیڈ ریسورسز کے پیچھے جو لوگوں کی ڈیزائرز ہیں وہ ان لیمیٹیڈ ہیں اور اس کی وجہ سے اس منٹیلٹی کی وجہ سے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جنگ بھی ہو رہی ہے کانفلک بھی ہے یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آج میں تھوڑا سا موقع لے کر اس کو تھوڑا ڈیپتھ دینے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ میں ایک بہت بیسک کوسٹن سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیسک کوسٹن ایسا ہے کہ جو معمولاً میرے جیسے بولنے والے ہوتے ہیں وہ اسے ٹیچ نہیں کرتے کیوں ٹیچ نہیں کرتے وہ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں وہ اتنا اپنے دماغ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اور اس کو الیبوریٹ کریں گے تو وہ سننے والے تھک جائیں گے اس کو اور وہ اپنی اٹینشنز لوز کر بیٹھیں گے تو اس کی وجہ سے وہ اس کو آوائیڈ کرتے ہیں معاملا اچھا اور اسپیشلی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے امار محرم کا اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی انفورشنٹی ہمارے سامنے پرابلم یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو لسنرز ہوتے ہیں یا فیورز ہوتے ہیں یا پارٹسپینٹس ہوتے ہیں وہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہمیں یہ رسک لے لینا چاہیے ہمیں یہ رسک لینا چاہیے ڈیپٹ ہونی چاہیے اور کلیریفیکیشن ہونی چاہیے ایشیوز کی چونکہ اگر یہاں نہیں ہوئی تو پھر بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو میں یہ رسک لوں گا اور آپ کی خدمت میں ایک بہت فنڈیمنٹل کوسٹن کو ایکسپلین کرنے کی گوشش کروں گا اسے آنسر کروں گا اور انشاءاللہ اس سے مجھے اپنے ٹاپک کے اندر بہت زیادہ مدد ملنے والی ہے میں ایک قویشن بھی آئیس کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا آنسر بھی ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہ یہ جو ہم لوگ درود بھیجواتے ہیں اس کی ایک لوجک یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو کمزور دیکھتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت اللہ نے ان کو اعلان کی اور کہا کہ جو فرعون کا مقابلہ کرو ازہب الہ فرعون انہو تغا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ٹاسک بہت بڑا ٹاسک ہے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانی ہے اور وہ اتنا بڑا ٹائرنٹ تھا اور اتنا بڑا کنگ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا انہم طال سے کہا خدایہ میری کیپیسٹی کو بڑھا دے میری کیپیسٹی بڑھا دے تو نے جو کام مجھے دیا ہے یہ کام آسان نہیں ہے میری کیپیسٹی بڑھا دے رب شرح لی صدری رب شرح لی صدری کا جو لیٹرل میننگ ہوگا وہی کہ خدایہ میرے سینے کو وسیع کر دے لیکن یہ ایک سیمبالک چرم ہو جائے گی خدایہ میری کیپیسٹی بڑھا دے وہ یسر لی امری خدایہ میرے کام کو آسان کر دے یعنی کام تو مشکل ہے اور میں تیار ہوں مشکل میں جانے کے لیے میں منع نہیں کروں گا لیکن تجھ سے مدد کی درخواست کر رہا ہوں خدایہ میرے کام کو آسان کر دے انبیاء اللہ کے دیوے ٹاسک کو کبھی نہیں کہیں گے میں نہیں کر رہا کبھی نہیں کہیں گے اور میں اس کو کہیں نہ کہیں آپ کی خدمت میں آج شاید ارض کروں گا کہ یہ کالیٹی کونسی کالیٹی ہوتی ہے انسان کی کبھی نہیں کہتے میں نہیں کروں گا کہتے ہیں خدایہ مدد کا مدد کا یسر لی امری میرے کام کو آسان کر دے وَحْلُ الْأُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِينَ اے خدایہ میری زبان کی گرہ نوٹ لگی ہوئی ہے اس نوٹ کو کھول دے بس لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مصرح السلام جب بولتے تھے تو تھوڑا سا رک رک کے بولتے تھے اس وجہ سے یہ کہا مجھے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا میرا خیال میں ڈیپٹ اس سے زیادہ ہے کہ حضرت مصرح علیہ السلام خدا و نمصرح سے کہہ رہے ہیں خدایہ یہ جو ذمہ داری تُو نے مجھے دی ہے میں اس کو کنوے کرنا چاہتا ہوں تو جو بیسٹ اپروپرییٹ سٹائل ہو اس کو کنوے کرنے کا اور اس میں تبلیغ کرنے کا تو مجھے وہ سکھا دے اور میری اس زمان کی گرہ کو یعنی ایکسپینیشن کے اندر جو بھی اس کے ڈراب ایکس ہیں اور ان سب کو اس کی ڈیفیشنسیز ہیں ان کو ختم کر دے یفقہو قولی خدایہ میں تو کہوں گا لوگ بھی تو سمجھیں ان کی بھی تو کیپیسٹی میں اضافہ کر ان کو بھی تمہیں سننے کیلئے تیار کر دے یفقہو قولی میری بات سمجھیں پھر تو ہم ان تمام باتوں کو جمع کرتے ہیں اپنے ذہن میں اور سامین اور حاضرین سے کہتے ہیں کہ درود بھیجیں چونکہ نبی اور ان کی آل کے نام میں برکتیں ہی برکتیں خدایہ سب نصیب فرمائے انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد ام آل محمد و عجل فرقہ ہمارے سامنے ایک فنڈیمنٹل کوسٹن ہے اب کوسٹن یہ ہے خدا عن دمتال نے اس دنیا کے اندر سختی رکھی کیوں ہیں سب کچھ آسان کر دیتا کیا مطلب بھائی اس کو تو جنت کہتے ہیں سب کچھ آسان ہو جائے وہ جنت آئے گی ابھی نہیں وہاں پہ نہیں یہیں پہ سب کچھ دے دیتا ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں جنت آئے گی ابھی وہاں پہ کوئی سختی نہیں ہوگی کوئی پیاس کچھ نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوگی خدا عن دمتال فرماتا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اسی دنیا کے اندر ایسا ہو جائے اور ہمیں کسی امتحان سے نہ گزرنا پڑے اور آپ کیا چاہتے ہیں اللہ خود سے دے دے ہمیں ہمیں ٹیسٹ میں کیوں ڈال رہا ہے کوئی ممکن ہے یہ کہے اب اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب بہت فنڈیمنٹل ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری کریشنز کریٹ کی ہیں اللہ کی مخلوقات بہت زیادہ ہیں ہم کاؤں نہیں کر سکتے اسے وہ جو مخلوق خلق ہوئی ہیں اس میں کچھ مخلوق ایسی بھی خلق ہوئی ہیں جس کو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے بھائی ایگزیم نہیں ہونا چاہیے جتنا بھی خدا نے ہمیں ڈیولیپمنٹ دینی ہے جتنا بھی ہمیں اسٹیٹس دینا ہے جتنا بھی اس نے ہمیں اپنے سے نزدیک کرنا ہے وہ شروع سے ہی کر دے ہمیں کیوں اس مشکل میں ڈال رہے ہیں ناؤذب اللہ تعالی تو میرا جواب کیا ہے میرا جواب یہ ہے بھائی ایسی کریشنز بھی موجود ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فرشتے یہ انجلز ہی کون ہیں بھائی یہ خود بخود کریئیٹ ہی اسی سٹیٹس پہ ہوئے ہیں ایگزالٹڈ کریئیٹر کے سٹیٹس کے اوپر یہ سہاری ڈیولیپمنٹ ان کے اندر خود سے آگئے ہیں انہوں نے اچیب نہیں کیے ہیں خدا نے خلق ایسے کیا ہے معاملہ ختم ہو گیا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسے بنا دے وہ تو پہلے سے بنی ہوئی ہیں اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی ہمیں یہ ٹیسٹ میں نہیں پڑنا ہے ہمیں ایگزام میں نہیں پڑنا ہے ہمیں اسٹون بنا دو اسٹون تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں سب کچھ بنا ہوا ہے پہلے سے لیکن ایک کریئیشن کے لیے کیپیسٹی تھی ایک مخلوق خدا کی کیپیسٹی میں تھی کہ ایسی مخلوق بنائے جو سٹارٹنگ میں زیرو کے اوپر ہو ڈیولیپ کرنا چاہے تو ٹاپ پہ جائے نہیں ڈیولیپ کرنا چاہے ناعوذ باللہ تعالی تو راک بوٹم چلے دائے بالکل پوسیبلیٹی تھی اور خدا کی طاقت خدرت تھی اس لئے خدا نے خلق کیا تو یہ کہ ہم کہیں کہ بھئی ہمیں یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے اس کی بھی ساری مخلوقات موجود ہیں اس مخلوق کا بھی ایک انکان تھا اور یہ ایک الہیدہ ڈسکشن ہے کہ خدا اندرمتال کی خدرت میں اگر کوئی چیز پوسیبل ہو تو یقیناً کرے گا اور اس کیلئے پوسیبلیٹی تھی کہ ایسی مخلوق خلق کرے کہ جو دونوں چانسز رکھتی ہو اوپر بھی ٹرابلنگ کر سکے اپنے آپ کو بہت عالی اللیین پہ لے جائے قرآن کی بارڈ میں اور اگر نہ چاہے تو نیچے چری جائے یہ کریشن پوسیبل تھی بلکو پوسیبل تھی کریٹ کیا اس نے یا نہیں کیا بلکو کر دیا اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن بینگ انسان یہی ہے اچھا اب جب کہ یہ دو آپشنز اس کے اندر ہونے تھے کہ اوپر بھی جائے اگر جانا چاہتا ہے نیچے بھی جائے اگر نہیں جانا چاہ رہا اوپر تو دونوں کے انسٹرومنٹس کا اس کے اندر ہونا ضروری تھا انسان کے پاس ایک لیڈر ہو اس کو اوپر لکھے جائے وہ لیڈر کیا ہے روح نفس اللہ کا دیا ہوا وَإِذَا نَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہ خدا اندر مطالل کا گفٹ ہے جو خدا اندر مطالل نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے اس کے اندر موجود تو یہ وہ لیڈر ہے اس کے پاس کہ اگر اس کو یوٹلائز کرے تو یہ بہت اوپر جا سکتا ہے اگر کوئی یوٹلائز نہ کرے تو کیا ہوگا ڈیتھ ڈیتھ فور ڈیتھ سول اگر ڈیتھ ہوئی تو کیا ہوگا پھر نیچے جائے گا اور اینیملز سے بھی زیادہ برو ہو جائے گا یہ اتنا نیچے جائے گا کہ اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہوگی اینیملز کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں آپ کو پتا ہے بہت اچھے اچھی کوالٹیز ہیں بعض انسان اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو جانوروں کے اندر بھی اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ان کے اندر نہیں ہوتی اب یہ ایک بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا انسان ہوا کہ اس کے اندر اینیملز کی کوالٹیز بھی نہیں ہوئی تو یہ کیا ڈیزرب کر رہا ہے پھر کیا یہ ڈیزرب نہیں کر رہا کہ میدان حاشر میں اس کو اس سے انسانیت لے لی جائے اور اس کو جانوروں کی شکل میں اٹھائے جائے کیوں یہ تو جانوروں سے بھی پورا ہے تو مثال کی طور پر اگر ایک جانور کے اندر لائلٹی ہوتی ہے اس کے اندر لائلٹی بھی نہیں ہے تو یہ ڈیزرب کرتا ہے کہ ہیومن بینگ رہے گے نیکس فیز آف لائف کے اندر خدا یہی کرے گا کہ جن لوگوں نے یہاں پر اپنی ہیومینیٹی کو لوس کیا خدا نمطال ان کو وہاں پر اپنا انسانیت بھولا دے گا میں نے عرض کیا آپ کی حدمت میں شاید نسو اللہ فانساہم انفسہم یہ وہ لوگیں جنہوں نے اللہ کو بھولایا تھا اپنے اوبجیکٹیب کو بھولایا تھا جن قولیٹیز کو ان کو اچیب کرنا تھا انہیں بھولا دیا تھا خدا نے کہا ٹھیک ہے یہ تمہارا چوائس تھا نا تم نے اس کو سلیک کیا تھا تو وہ ہم سے یہاں کیا چاہتا ہے اچھی چیزیں سلیک کرو اپنے آپ کو ڈیولپ کرو وہ تو خود دینے کیلئے بنا رہا ہے سسٹم کو تو میں اپنے آپ کو ڈیولپ کروں کیا کروں جو ابھی شروع میں بات ہوئی اللہ کی قولیٹیز کو اپنے اندر لے کراؤ خدا صادق و صدیق ہے تم بھی سچ بولو خدا عادل ہے عادل کرتا ہے تم بھی جسٹس کرو خدا اندرمطال رحمان و رحیم ہے تم بھی کارڈنیس کے ساتھ پیشاؤ تو اگر تم یہ قولیٹیز اپنے اندر لاتے رہو گئے تو کیا ہوگا ڈیگنیٹی تمہاری بڑھتی رہے گی تمہارا رول بڑھتا رہے گا تمہاری طاقت بڑھتی رہے گی تمہاری زندگی بڑھتی رہے گی اور ایک جملے کے اندر حدیث قدسی عبدی اطعنی اجعلوکا مصری اے میرے بندے تم میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا اپنا جیسا بنا دوں گا یہ وہ پاتھ ہے جو خدا نے ہمارے لئے رکھا ہے ڈیولپمنٹ کا پاتھ ہے اب اس میں ایک لیڈر ہے اوپر جانے کے لئے اور ایک سلوپ ہے نیچے جانے کے لئے وہ جو لیڈر اوپر جانے کے لئے کیا ہے روح نفس نیچے جانے کے لئے کیا ہے دنیا کی خواہشات بوڈی پہ اٹیشمنٹ میٹیریل اٹیشمنٹ یہ اوپر نہیں جانے جائیں گے یہ نیچے لے کے جائیں گے انسان کو ان کی وجہ سے انسان خدا کی صفتوں سے محروم رہ جائے گا میں ایک مثال ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں درود بے جائے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد محمد فرض کر لیتے ہیں میرے پاس کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے دنیا کی بہت کسلی ہے بہت ایکسپینسیو ہے ٹھیک ہے اور میں اس سے اٹیش ہوا ہوں شاید میرا گھر ہے شاید میری کوئی پروپرٹی ہے میں کوئی بزنس ہے کوئی چیز ہے دنیا کی جس سے میں بہت اٹیش ہوں ٹھیک ہے اس کے اٹیشمنٹ کی وجہ سے ہمیشہ مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے میں اس کو لوز نہ کر دوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو فیہ ہے یہ ڈر یہ میرے اندر بیٹھ گیا ہے یہ میرے اندر بیٹھ گیا ہے تو اگر کسی کو مجھے تھریٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہتا ہے تم یہ کر لو ورنہ تم یہ کھو دو گیتا ہے تو میں کہتا ہے نہیں نہیں میں کروں گا چونکہ میں میں اس کو نہیں لوز کر سکتا ٹھیک ہے اب میں ایک بات پوچھتا ہوں یہ جو میری اٹیشمنٹ ہے اس نے مجھے کیا دیا اس نے مجھے بزدلی دے دی میں ڈر رہا ہوں یہ ڈرنا بزدل بننا اور مثال کی طور پر یہ خدا کی صفات ہے نہیں خدا نہیں ڈرتا خدا کبھی بھی کسی کے خوف میں نہیں ہے خدا کیا سکھاتا ہمیں خدا سکھاتا ہے شجاعت بھری بھری آؤ سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرو یہ خدا انہمتال سکھاتا ہے یہ جو میدان کربلا ہے یہ کیا ہے یہ بہادروں کا میدان ہے مولا ابو الفضل الاباس کا میدان ہے اہل بیت اتھار کے چاہنے والے بہادر جری لوگوں کا میدان ہے یہ خدا سکھاتا ہمیں اب یہ جو میری اٹیشمنٹ دنیا کے ساتھ تھی اس نے مجھے کیا سکھایا اس نے مجھے اللہ کی صفت سے دور کر دیا میں بزل ہو گیا میں دل میں خوف بیٹھ گیا ہے میں ڈر رہا ہوں ہر چیز سے ٹھیک ہے یہ میں اوپر جا رہا ہوں یا نیچے جا رہا ہوں یہ میں نیچے جا رہا ہوں انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں اگر وہ چاہے تو اپنی روح کو استعمال کرے اپنی کالٹیز کو امپروف کرے خدا کی طرف جائے اور اگر وہ نہیں چاہے گا اٹیشمنٹس کریئٹ کرے گا اس دنیا سے نیچے کی طرف جائے گا تو یہ ٹاسک کلیر ہو گیا اب سوال یہ ہے امتحان ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے دیکھئے نیچر آف کریئیشن کیا ہے نیچر آف کریئیشن یہ ہے ایک ایسی کریئیشن تھی کہ جو چاہے تو اوپر جائے اور چاہے تو نیچے آئے اس کو اگزائم سے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے اف کورس گزرنا ہے کیوں؟ اگر اگزائم سے نہیں گزرے گا تو کیا پتا چلے گا کہ یہ اوپر والا ہے یا نیچے والا ہے خدا و نبتال قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اس مشکل سے گزاریں گے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ تمہارا سٹیٹس کیا ہے اور ہم تمہیں پھر فرماتا ہے جو ہم تمہیں اس مشکل سے گزاریں گے تاکہ پھر عجر دیں گے تمہیں کہ تمہیں جس نے اچھے کام کیوں گے اس کو انعام دیں گے اور جو غلط کرے گا اس کو سزا اٹھانی پڑے گی اصلاً کہ انعام اور سزا یہی بن جائے گا تو میں ان تمام چیزوں کو جمع کرنے ہی کوشش کرتا ہوں اور آپ میں سے اگر کوئی تھک رہا ہوتا اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ارز کروں گا کہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم سمری کیا ہے؟ سمری یہ ہے کہ خدا انہوں نے سسٹم بنایا ہے اور ایک کریشن خدا انہوں نے کریٹ کی ہے اور اس کے پاس یہ چانس ہے کہ اوپر بھی جائے اور اس کے پاس یہ چانس کی نیچے بھی آئے دونوں کے پاس انسٹرومنٹ ہیں اور یہ ججمنٹ کیسے ہوگی؟ یہ ہوگی اگزیمز کے اوپر وہ اگزیم کب لیا جائے گا؟ اب ہی لیا جا رہا ہے رائٹ ناؤ ابھی ہم اور آپ اگزیمز سے گزر رہے ہیں کب ختم ہوگا؟ ہماری ڈیچ پہ ریزلٹ کب اناؤنس ہوگا؟ پارشلی ریزلٹ ہمیں مل رہا ہے ساتھ ساتھ اور جو ٹرو ریزلٹ ہوگا وہ مرنے کے بعد نظر آ جائے گا نظر آئے گا کریٹ نہیں ہوگا وہ ابھی بھی کریٹ ہوا ہوا ہے ابھی بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے یہ عجیب بات ہے بہت عجیب بات ہے مثلا انسان جہنم کی آگ میں مرنے کے بعد جلے گا یا ابھی بھی جل رہا ہے روایتیں کہتی ہیں ابھی بھی جل رہا ہے ابھی اس کو نظر نہیں آ رہا ہے بعد میں نظر آئے گا کیسے؟ مثلا ایک آدمی اگر جہلس ہوتا ہے جہلسی کسی کے اندر ہوتی ہے تو یہ آگ ہے ابھی اس کے اندر وہ آگ ہے یا نہیں ہے actually ابھی بھی ہے اس کا impact بھی ہے آگ سے نظر نہیں آ رہا ہے impact تو ابھی بھی ہے آپ کے آگ کیا تھے ہیں اس کے اوپر بہت ساری روایات ہیں اس کے اوپر کہ یہ سب نظام ابھی بھی چل رہا ہوتا ہے تو مثال کی طور پر اگر میں کسی دنیا کی مشکل کے سامنے ہوتا ہوں اور صبر کرتا ہوں تو میرے اندر کیا اس وقت بھی کوئی چینج آتی ہے یس چینج آتی ہے اور اگر میں صبر نہیں کرتا تو کیا نیگٹیف چینج آتی ہے ایکزیکلی آتی ہے بلکل آتی ہے میں چھوٹا سب آقے عرض کرتا ہوں بہت سمپل اور بہت ہی سٹوڑی ٹائپ کا جلدی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر شاید میں نے آپ کے سامنے کبھی ریفر کیا ہو آیت اللہ ری شہری نے ایک کتاب لکھی تھی ایک عارف کی زندگی کے بارے میں پھر اس نے خدا کو پا لیا انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے میں ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے بھی تو رائٹر ہیں آیت اللہ ری شہری اور وہ عارف ولی خدا جن کے بارے میں ایک کتاب کیوں ان کا نام تھا رجب علی خیات خیات کہتے ہیں ٹیلر کو تو ان کا نام تھا رجب علی اور خیات یعنی وہ ٹیلرنگ کرتے تھے تو وہ بہت بڑے آدمی تھے اور ٹرین بھی کرتے تھے بہت سائے لوگوں کو ان کو اللہ کی طرف لے کے چلتے تھے تو ان کا ایک سٹوڈنٹ ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کسی بس میں بیٹھا تو کہنے کہا کہ میں جیسی بس میں بیٹھا میں نے ایک عجیب بات دیکھی وہ یہ کہ اس بس میں جتنے لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ اینیملز ہیں اور اس میں ایک دو لوگ انسان تھے کہنے کہا میں بیٹھا اب میں حیران کہ میں کہاں آگیا ہوں میں کیا زو کی بس ہے یہ کیا ہے یہ اور کہنے کہا اس میں ایک دو انسان تھے پھر ایک جگہ سے گزرے تو وہ جو انسان تھے وہ بھی ختم وہ بھی جانور ہو گیا کہ انہوں نے کہا میں فوراں بس رکوائی میں باہر نکل گیا کہ بھائی میں کہاں پھز گیا ہی تو اپنے استاد سے اس نے پوچھا کہ بھائی کیا تھا یہ معاملہ وہ ساری بس اینیملز کی تھی تو استاد نے بتایا کہ مثلا ہماری زمان ویلکم تو دی ورلڈ آف برزخ تم برزخ دیکھنا شروع کر گئے ہو تو اس نے کہا کہ استاد وہ جو دو تین انسان تھے وہ بھی بعد میں جانور بن گئے تھے وہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے کوئی گزرا تھا انہوں نے غلط نظر سے اس کو دیکھا تھا تو فور دی ٹائم بینگ وہ بھی ٹرن ہو گئے تھے انیملز کے اندر یہ جو اس نے سین دیکھا تھا یہ کرنٹ ورلڈ کا تھا یہ مرنے کے بعد کا تھا کرنٹ ورلڈ کا تھا اس کا مطلب کیا ہے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا اس کا ریوارڈ اور پنشمنٹ اس وقت بھی ہمیں مل رہا ہے جب مریں گے تو سب کچھ کلیر ہو جائے گا اور میدان حشر میں پہنچیں گے تو پوری بک کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ پورا سسٹم کریٹ ہوا ہوا ہے تو اب اس سسٹم کے اندر ایکزیم کی گنجائش ہے یا نہیں ہے میرا کوشن یہاں پہ تھا گنجائش نہیں ہے یعنی کیا اس کے اندر کوئی ایسی آپشن ہے کہ ایکزیم ہو ٹیسٹ ہو نہیں آپشن نہیں ہے کمپلجن ہے کہ ٹیسٹ ہوگا کیوں؟ اگر ٹیسٹ نہیں ہوا تو کیسے پتہ چلے گا اوپر کا ہے یا نیچے کا ہے یہ بندہ کہاں جانے کا ہے تو خدا انہم صاحب نے ٹیسٹ رکھا ہے تاکہ میں کل خدا سے یہ نہ کہوں کہ خدا میں تو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دینے والا تھا تو نے مجھے اس سے محروم کر دیا تو خدا چھوٹا سے ایک ٹیسٹ دے گا یہ ٹیسٹ کلیر کرو اس کے بعد بتانا تم کربلا میں ساتھ دینے والے تھے یہ جو ہم لوگ زیارتوں میں کہتے ہیں نا یا لَئِ تَنِكُنتُمْ مَعَاكُمْ فَأَفُوزَ مَعَاكُمْ اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تمہیں آپ کا ساتھ دیتا یہ خدا جب ہی اس جملہ سنتا ہے تو ہمیں چھوٹے سے ایک ٹیسٹ میں ڈالتا ہے اس ٹیسٹ میں ڈالنے کے بعد ہم سے کہتا ہے تم نے ٹیسٹ کلیر کر لیا اب ممکن ہے کہ وہ ٹیسٹ کیا ہو چھوٹا سا کوئی غلط کام ہو چھوڑے گا یا کرے گا کر گزرا اس کا مطلب ہے یہ باتیں کر رہا ہے اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے تو عزیزان محترم یہ ہماری دنیا ہے جس کے اندر ہیں یہ ہمارا وجود ہے مسلسل ٹیسٹ سے گزرے گا اور مسلسل ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو تاکہ انشاءاللہ اللہ کی بتائیوے راستے کے اوپر چلیں اب مجھے ایک دو پائنٹ اور آپ اضافہ کرنا ہے اس کے اندر یہ جو میں نے ڈسکشن ابھی آپ کے سامنے کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پورے سسٹم آف کریشن کو ایکچولی ریفلیک کرنے کے لیے اللہ کے پاس ساری قسم کی مخلوقات موجود ہیں وہ مخلوقات جن کے اوپس ساری کیپیبلیٹیز پریکٹیکلی موجود ہیں وہ مخلوق آدمی ہیں جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جیسے پتھر ہیں وہ مخلوق آدمی ہیں جن کے اندر تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہے ون سائیڈ ون سائیڈ ہے ٹو سائیڈ نہیں ہے اور انسان وہ اپرینٹلی آنڈی ہے بسائیڈ جن کہ جس کے پاس یہ دونوں ہیں اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے اور اس وجہ سے خدا نے انتہان رکھے ہیں تو اب آپ کینیڈا میں رہ رہے ہوں میں پاکستان میں رہ رہا ہوں کوئی آفریقہ میں رہ رہا ہو کوئی آسٹریلیا میں رہ رہا ہو یا مارس کے اوپر جا کے رہے جیسا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں مون کے اوپر جا کے رہے جیسا کہ مثلا کسی کے دل میں آ جائے ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا ایکزیم ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل ہوگا چاہے کہیں پر بھی چلا جائے ایس فار ایس یو آر لیونگ بینگ لیونگ ہیمن بینگ ٹیسٹ ہوتا رہے گا درود بھیجے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرق تو عزیزان محترم اہل بیت اتھار علیہ السلام کی تعریمات کی روشتی میں یہ ٹیسٹ ہونا ان ایویٹیبل ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے اب یہ جو ہونا ہی ہونا ہے کنفہ میں تو اس کو آپ نے پاس کیسے کرنا ہے اہل بیت نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ہوگا قرآن کریم نے اعلان کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے اس میں کیا بیہیوئر شو کرنا ہے اب میں اس کے بعد سے اس کو ڈسکس نہیں کروں گا کہ ایگزیم کیوں ہوگا اور انیویٹیبل ہے اور پوسیبلیٹی ہے یا نہیں ہے یہ میں نے اپنے ڈسکشن سے ریزلٹ نکالا کہ یہ انیویٹیبل ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے عام آدمی ہو سب کو امتحان سے گزرنا ہے اس امتحان میں بیہیوئر کیا ہونا چاہیے مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے اور اس بیہیوئر اور مائنڈ سیٹ کا ہمارے اوپر اثر پڑے گا اور اب آپ تصور کر لیجئے کہ بھئی آپ کربلا کے ماننے والے آپ کربلا کو یاگ کرنے والے تو آپ کے ایگزیم میں پاس ہونے کا چانس بڑھا یا نہیں بڑھا تو میں کہوں گا آپ کا چانس بہت بڑھ گیا کیوں آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے امام کو کس درجے سے گزرنا پڑا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے امام نے کتنی سختیاں جھیل کر قربانیاں دیں ہیں آپ سختیاں سختیوں سے کیوں بھاگیں گے اگر آپ سختیوں سے اتنا ہی بھاگتے رہے تو ان کے فرزند کا ساتھ کیسے دیں گے پھر آپ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایک بات سے میں بہت ناظر چاہتا ہوں ممکن ہے آپ کی سہن میں یہ آئے کہ بھئی چونکہ مولانا مثلاً کسی اور کلچر کے ہیں شاید یہ ہماری کلچرل ایشیوز کو نہیں سمجھ رہے ایشو کلچر کا نہیں ہے ایشو فلاسفیکل ہے کرییشن کی بارے میں ہے وہ یہ کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی چیز سخت برداشت نہیں کرنی وہ جیسے صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں امام کا ساتھ کیسے دینے والا ہوں اس میں سختی آئے گی یا نہیں آئے گی کن فم آئے گی اب تک کبیویر یہی ہے حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی خدا کے نمائن دے آئے ہیں جس کسی نے ان لوگوں کا ساتھ دیا اس نے کسی سخت مرحلے کو گزارا تو بھائی ہمیں کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا اس خاطر میں یہ عشرہ مجالی صاحب کی خدمت میں آز کرنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز کریئیٹ دیکھ ٹائپ آف مائنسیٹ جس کے اندر آپ اپنے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کر سکیں اب وہ کیسے ہوگا اور وہ مائنسیٹ کیا مائنسیٹ ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد ام آل محمد و آجل فرق ایک جملے میں خلاصہ بھی کیا جا سکتا ہے اس بات کو ایک جملے میں بھی کہا جا سکتا ہے وہ کیا ہے اللہ کے بندے بن جاؤ معاملہ ختم اللہ کے بندے بن جاؤ سب کچھ صحیح ہو گیا لیکن یہ ایک جملہ ہی بہت سخت ہے یہ ایک جملہ بہت سخت ہے دین میں ایسا بہت ہوتا ہے ایک جملہ آتا ہے لیکن جملہ بہت سخت ہوتا ہے لیکن اس ایک جملے میں سب کچھ ہو سکتا ہے میں دو واقعات اشارتاً آپ کی تھکاوٹ کو بھی دور کرنے کے لیے اور اس مطلب کو کنوے کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد فرق اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرق مشہور واقعہ ہے کئی دفعہ آلز کر چکا ہوں اور اس کو بتا کے میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ اس کے انجوائے کرتا ہوں لیکن یہ کہ مجھے ایک لحسن ملتا ہے کہ ایک بندہ تھا وہ اللہ کے نبی کی پاس آیا وہ کوئی جیسے دیہات میں رہنے والے ویلیجز کے اندر رہنے والے بندے ہوتے ہیں وہ ایسے ٹائپ کا تھا جو جس کو ہم لوگ سیوک سینس کہتے ہیں اس ٹائپ کی اس کے اندر کم تھی تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ تم میں نبی کون ہے اس طرح کر کے آکے پوچھا اللہ کے نبی ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ اللہ کے نبی جب کبھی بھی بیٹھتے تھے لوگوں کے درمیان اتنا ہمبلی بیٹھتے تھے کہ کسی کو پتا نہیں چلتا تھا نبی کون سے ہاں جب وہ سپیچ کرتے تھے تو وہ وہ کبھی ایک درخ سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھتے تھے تاکہ لوگوں کو ڈسٹنگوش ہوتے تھے اور بعد میں پھر ایک ممبر بھی بن گیا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے اور وہ ممبر آج تک ہمارے ہاں بنتے ہیں مسجدوں امام بارگاؤں کے اندر تو سپیچ جب کرتے تھے تو اگر وہ ایسی بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی ڈسٹنگوش نہیں ہوتا تھا تو وہ آیا اس نے پوچھا لوگوں نے بتایا یہ ہیں تو وہ آیا ان کے پاس کہا کہ آپ 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 اللہ کا کوئی پیغام لے کر آئے ہوں اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں اللہ کا پیغام لے کر آئے ہوں تو اس آدمی نے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے واپس بھی جانا ہے صحیح آپ وہ جو پیغام لائے ہو جلدیل ہی مجھے دو مجھے گھر واپس جانا ہے اب یہ عجیب بات ہے یہ یعنی آپ تصور کرو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی ان کے اطراف میں سالوں سے لوگ بیٹھے ہیں حضرت اللہ کے نبی ان سب کو سکھاتے ہیں کتنے عرصے لگ جاتا ہے اگر کوئی میں میں کسی مثلا فیلڈ میں کوئی سٹیڈیز بھی کرنا چاہوں اور کہوں آپ سے کہ ایک منٹ میں بتاؤ میں جاؤں possible نہیں ہے اللہ کے نبی اس بندے کی پیور نیچر کو سمجھ گئے ظاہرے کے وہ جانتے تھے دیکھا نہیں یہ بندہ بہت پیور ہے یہ مزاق نہیں کر رہا ہے یہ سیریس ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ کرے گا فرما ہے تم عمل کرو گے اس نے کہا میں عمل کروں گا تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا کہ دیکھو یہ آئے کریمہ صرف ایک آیت اس کو سکھا کیا ہو اس کو سناو اور دیکھو یہ آدمی ٹف لگ رہا ہے اور یہ تم سے سختی سے بات کرے گا تو پیشنس دکھانا پیشنس دکھانا اور یہ کہے ریپیٹ کرو تو ریپیٹ کر دینا نبی نے سارے کام پہلے سے سوچ لیے اور یہ ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ تبلیغ کے اندر کیسے کرنا چاہیے باہرہ تو وہ لے گئے ان کو کورنر میں اور ان کو کہا کہ بھائی مجھے تمہیں آیت سکھانی ہے تو اس نے کہا سکھاؤ تو انہوں نے وہ آیت سنائی تو اس نے سنی سر کو چکایا سوچنے لگا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ تم سے کہہ گا ریپیٹ کرو تو اس نے کہا کہ اس کو دوبارہ سناؤ مجھے ریپیٹ کرو اس نے ریپیٹ کیا پھر دوبارہ تھوڑی دیر تک سوچا اور کہا ایک دفعہ اور سناؤ تو اس نے ایک دفعہ اور سنایا اور وہ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ تمہیں پیشنس دکھانا ہے تو پھر وہ سوچتا رہا اس کے بعد اس نے کہا that's it ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ تم کہو تو میں تمہیں ایک اور دفعہ سناوں اس نے کہا نہیں کافی ہے چلو اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے دین سیکھ لیا ہے میں جاؤں ایک آج سیکھی اللہ کے نبی نے کہا ہاں جاؤں تو وہ چلا گیا جب وہ جانے لگا تو لوگ تھوڑے سے ہنسے کہ بھائی یہ کیسا آدمی تھا آیا ہے ایک آج سیکھی چلا گیا ہے کہہ دین سیکھ لیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جاہل آیا تھا اور فقیح بن کے گیا ہے فقیح اب دین کا علم اس کے پاس ہے ایک آیت سے لیکن اس نے ایک آیت نہیں سیکھی ہے اس نے پورا لائف اسٹائل اس ایک آیت میں سیکھا ہے اور بیار لکھی فکر جو ایک آیت سے لائف اسٹائل سیکھ لیتے ہیں ہم لوگ پوری پوری اشرے پڑھتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں لوگوں کو کچھ نہیں سکھا پاتے لائف اسٹائل نہیں سکھا پاتے خود بھی پتہ نہیں سیکھتے نہیں سیکھتے یہ لوگ کتنے لکی تھے ایک آیت سے پورا لائف اسٹائل سیکھ لیا اور وہ آیت کریمہ کیا تھی جو میں اور آپ بچپن سے رٹے ہوئے جو ایک گرین کے برابر کوئی اچھا کام کرے گا اسے دیکھے گا اور جو اتنا سا کوئی غلط تعم کرے گا وہ بھی دیکھے گا جو بھی انسان کرے گا وہ اسے ملے گا اور خدا جو کچھ یہ کر رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے مسنی کرے گا خدا ریکارڈ کر رہا ہے ہم تمہاری ہر چیز سے کوپی بنا رہے ہیں کوپی بنا رہے ہیں مسنیوں کا کچھ اگر کسی کی ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ کے لیے ٹھو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے خدا ریوارڈ دے گا خدا پنشمنٹ دے گا اس انسان کی زندگی آسان ہو گئی اس کی زندگی آسان ہو گئی کتنی بھی سختی آئے اس کے پاس صرف ایک جواب ہوگا وہ کیا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے سختی ہے تو خدا دیکھ رہا ہے اسی نے بھیجی ہے کوئی نپٹائے گا میرا کام کوشش کرنا اگر میں نئی اس سختی کو جھیل پایا خدا میرے لیے آسان کر دے گا مجھے ریوارڈ دے گا اس کے اوپر مر بھی گیا تو کیا ہوا خدا ریوارڈ دے گا اور اگر نعمتیں آئی ہیں تو خدا دیکھ رہا ہے ان نعمتوں کا مجھے جواب دینا ہے خدا دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور کربلا والوں کو تو فوراں یہ جملہ سیکھ لینا چاہیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور خود اپنے آپ کو کہوں گا کہ مجھے سیکھ لینا چاہیے کیوں یہ جملہ سیکھنا چاہیے ہمارے مظلوم امام اپنے عزیز بیٹے کی لاش پر کھڑے تھے اور خدا سے کہا خدا ہے تو جانتا ہے میرے لیے کتنا سخت ہے یہ لیکن میں سبر کر رہا ہوں چونکہ تُو دیکھ رہا ہے تُو دیکھ رہا ہے میں نے سبر کر لیا چونکہ تُو دیکھ رہا ہے امام کے لیے بہت سخت تھا لیکن اس ایک جملے کی بنیاد پر امام نے پوری لوجک اور فلوسفی ہمیں دے دی خدا دیکھ رہا ہے سبر کرو اگر سبر کروگے تو ایک اور ریورڈ تمہیں ملے گا خدا تمہارے ساتھ ہوگا خدا تمہاری حمایت کرے گا اِنَّ اللَّهَمَعَ السَّابِرِينَ پروردکارِ عالم نے کربلا کے اندر یہ تمام ریالیٹیز ہمارے سامنے لاکے رکھتی ہیں یہ تو امامِ محسوم کا تذکرہ ہے عزیزوں یہ تو امام کے ساتھ صحابی تھے اصحابِ امام حسین تھے یہ کس درجے کے اوپر فائز تھے ان کا کیا مقام تھا اور اگر میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ بھئی انسان دنیا کی مشکلات جھیل لے اللہ کی خاطر سخت فیصلے بھی کر لے تو اس میں مثال دوں گا حضرت حر کی مثال یزید کی فوج کی کمانڈر ہیں یزید کی فوج بظاہر جیت رہی ہے صبحِ آشور ہے یہ فوج جیت رہی ہے سید الشہدہ کی فوج ظاہری طور پر دنیا کے سامنے بہت تعداد میں کم ہے یہ لوگ نہیں بچیں گے ظاہری طور پر سب شہید ہو جائیں گے حضرت حر یہ سب دیکھ رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں وہ یہ کہ اے حر عجیب بات ہے حر کیوں آئے یہاں پر امام حسین کی طرف کیوں آئے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے ان کے اندر ایک کوالٹی ہے بی بی سیدہ کے ماننے والے ہیں بی بی سیدہ کے ماننے والے ہیں کہاں سے پتا چلا جب سید الشہدہ نے کربلا کی طرف بڑھنا شروع کیا یہ راستے میں آئے اور کہا کہ مجھے آپ کو روکنے کا حکم ہے یہیں پر کربلا میں ہی روکنا پڑے گا امام نے کہا سکلت کا اموک اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے جیسے ہر نے یہ سنا کہ میری ماں کے لیے یہ کہا تو پلٹ کر کہا کہ اے حسین اگر کوئی اور مجھے کہتا کہ تیری ماں روئے تو میں اس کو جواب دیتا لیکن میں آپ کی ماں کے احترام میں خاموش رہوں گا آپ کی ماں کا احترام کروں گا کبھی آپ کی ماں کے لیے کوئی جملہ استعمال نہیں کروں گا انہیں کوئی غم نہیں دینا چاہتا ہوں میں بی بی سیدہ کے احترام ہے اور یہ تعلق جو بی بی سیدہ سے ہے یہ اکسیر ہے سارے غموں سے نجات ہے اس کے اندر ساری کمیت ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی انسان اس تعلق میں مخلص ہو جائے حضرت حر جو اتنا خیال کرتے تھے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ حقا صبح آشور کھڑے ہیں سیدہ شہدہ کے خیمے سے اولاد فاطمہ کے خیمے سے الاتش الاتش کی آوازیں حر کے دماغ پر ہتارہ توڑے کی طرح بج رہی ہیں اے حر تو ان بچوں کی پیاس کا سبب بنا ہے اگر نہ راستہ روکتا تو حسین کسی پانی کی جگہ کے اوپر رکھتے وہاں پانی ہوتا اور حر کو تو ایک اور بات بھی یاد ہے حسین تو وہ ہیں جس نے سارا پانی اپنے لشکر کا بھی میرے لشکر کو پلا دیا تھا اب حسین کے بچے پیاسے ہیں اور وہ راوی راوی دکھتا ہے کہ جانور بھی القما سے پانی پی رہے تھے اور حسین اور بنی فاطمہ پیاسے تھے پھر کے دماغ کے اوپر بوجھ بن گیا سیدہ شہدہ کے پاس آ گیا ہاتھوں میں رسیاں بن دیئے آنکھوں پہ پٹی بن دیئے مولا میں آپ کا مجرم ہوں میں نے جرم کیا ہے میں نے آپ کا راستہ روکا میں نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا میری وجہ سے بچے پیاسے ہیں مولا میں مجرم ہوں مجھے سزا دیں سیدہ شہدہ کریم خدا کے کریم نمائندے انہوں نے حور کو اپنے گلے سے گویا لگا لیا قبول فرمایا کہا تمہاری توبہ قبول ہے اور تمہاری ماں نے تمہارا نام صحیح اور رکھا تھا تم آزاد انسان ہو تم یزید کے غلامی نہیں کرو گے تم آزاد زندہ ہو اور آزاد ہی مرو گے اور بس حور گھڑے ہوئے کام مولا مجھے جہاد کی اجازت دیجئے اور پہلے میرا بیٹا جائے گا جہاد کرنے کے لیے گویا حور کے فرزند جہاد کے لیے گئے زمین پر گرے اور اب حور بڑھے کہ اپنے بیٹے کا لاشا لے کر آئیں عزیزوں یہ لمحہ کتنا ساخت ہوگا ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے لیکن میں آپ کو آپ میں سے کسی نے اگر یہ تجربہ کیا ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ اس سے پوچھیں کہ یہ مرحلہ کیا ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا کیسا اٹھتا ہے پھر سید شہدہ نے دیکھا کہ غور کھڑے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کا لاشا لانے کے لیے تو تشریف فرما ہوئے امام نے کہا غور بیٹھ جاؤ تم لشکر چھوڑ کر آئے ہو بڑی بات ہے تم رسیاں باندھ کر آئے ہو بڑی بات ہے لیکن جوان کا لاشا تم نہیں لاؤگے میں تمہارے جوان کا لاشا لاؤگا ہمارا سلام ہو امام حسین کی ذات اقدس کے اوپر اس صحابر اور قریب امام کے اوپر جس نے غور کو تو اس مشکل سے بچایا اور خود پھر وہ وقت آیا کہ حسین علی اکبر کے لاشے پر کھڑے ہیں اور جوان کا لاشا اٹھانا ہے اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ اَلَى الْقُومِ الدَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلْبِيًا قَلِبُونَ پر بردگارات میں جواستہ نبی اولاد نبی کا خدا ہندہ پر بردگار سید الشہدہ کا مولا علی اکبر کا واسطہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے مرہومین کو اہل بیت کی نورانیت سے منور پرما اے پاک پر بردگار دنیا اور آخرت میں ہمیں ہمارے مرہومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما اے پاک پر بردگار سید الشہدہ کی شہادت کا واسطہ سید سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ان کی نسرت اور ان کی نسرت کرام شہادت نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم بجاہ ما بیئکا و اترته الطاہرین اللہم صلی علی محمد ام آل محمد و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان